با ٹھیک ہے کہ نہیں کہ آپ ٹی وی ایجاد ہونے سے پہلے کہ ٹی وی پہ کام کریں گا انجن بھی ایجاد نہیں ہوا تھا ریل گاڑی بھی ایجاد ہوئی تھی تب صرف میں ٹی وی پہ کام کرتا تمہارا کیا خیال ہے میں مہنجو ڈاروں سے نکلا ہوں میں کیا مطلب آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا کاؤڈی کھلتا رہا ہوں ہاں نہیں کیا آپ کا کیا خیال ہے نو علیہ السلام کی کشتی میں بکروں کے ساتھ میں بھی تھا اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے نا ابھی آپ کو کسی نہیں تھرکی بڑھا کا ہے بڑھا نہیں کا صرف تھرکی کا ہے اچھا جی اچھا کہ بہر نائمی اچھے نہیں لگتا حالانکہ میں نے کبھی تھرک جھاڑی نہیں ہے میں ہی دروں تر کپڑے جھاڑ لیتا ہوں تھرک نہیں جھاڑی آپ پسندیدہ دبائی کونسی آپ کی طاقت کی طاقت کی کھاتے ہیں آپ کیا نامس کا پہتہ نہیں اچھا نہیں بیسی بیسی میں ہی جی اچھی بات ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ سے مہراب دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے پہ وہ والا شو آج جو میں نے گیس بلائے ہیں ان کا نام بتانا یا پھر ان کا انٹردیکشن دینا ان کی توہین کے مطابق ہوتا ہے یعنی توہین کی طرح ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا یہ کون ہے آپ خود ہی دیکھ کر بتا دیں گے آج آپ کا نام میں بھول گیا تھا اس لیے میں نے یہ کہا ہے نا اچھا 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 وہ فردوس عاشق آمان نہیں نہیں یار میں اتنا عاشق بھی نہیں ہوں کون سر میں فردوس جمال آج میں تھا یہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ تم تو فردوس بھی جمال بھی ہو یہ بتاؤ نمک حلال بھی ہو آہا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے بھی کسی نے کہا تھا مگر مجھے نمک حرام کہا دیا تھا اچھا 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 حالانکہ آپ کا شیخ خرام تو نام نہیں ہے نہیں نہیں شیخ قاسم شیخ قاسم ہے اچھا آپ کا فردوس عاشق آمان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے نہیں اس سے میرا کیا لنک ہو سکتا ہے اتنی صحیح مند عورت سے میرا لنک ہو ہی نہیں سکتا چاہیے تو یہ فردوس جو ہے یہ بندیوں کا نام ہوتا ہے تو آپ کا نام یہ فردوس کیوں ہے اٹک سے اس طرف فردوس مردوں کا نام ہے ادھر عورتوں کا نام ہے حالانکل کا نام personalized تو ہمtteک ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تمہانا یہ سینئر کرتے ہیں تو میں ج خان Pause دzemیور کو تحقیر کرنا کرنا اچھا روز بجال وقت بایتیم ٹک ہے ٌ ٹک ہے کہ میں Holbox investors نے بہتیا ہے ٹھیک هذا ٹھیک٣ ٹھیک ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک�� ہتھParé ٹھیک ہے ولمہ مجھے ایک چیز باتا ہے کہ آپ نے پاکستان بہت بہت باہد ہوں پاکستان بہت بہت بڑا ہے پاکستان بنا تھا انیس سو سنتالیس میں اور میں پیدا ہوا ہوں انیس سو چون میں یعنی آپ اتنی ایج نہیں ہیں جتنی آپ تمہارا کیا خیال ہے میں مہنجو ڈاروں سے نکلے ہیں میں کیا مطلب آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا کاؤڈی کھلتا رہا ہوں ہاں نہیں کیا آپ کا کیا خیال ہے نو علیہ السلام کی کشتی میں بکروں کے ساتھ میں بھی تھا اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے نا آپ غلط بات کرتے ہیں نہیں تھے آپ نہیں میں نہیں تھا آپ پر قائم علی شاہ کے کلاس فیلو نہیں ہیں نہیں نہیں کھائم علی شاہ تو پوٹنی کب سے قائم ہے جب سے دنیا قائم ہے تب سے خائم علی شاہ ہے نا یا 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 دیکھیں چالی سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ میری اداکاری کا چالیسوں ہو گیا نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں میں کوں گا تو یہ چیز میں جتا ہے چالی سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈال جو ہے وہ کھانا پسند ہے یا پھر ہے روٹی کے ساتھ دال میں کھاتے ہی نہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں پنجابی ڈال خور ہرام خور ہوتے ہیں ہرام خور نہیں ڈال خور بھی بارحال ہمارے ہاں پنجابیوں اور پتھانوں میں ایک تفریق تھی ایک زمانے میں اب تو خیر ساری ایک جیسے ہو گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان نے سب کو ایک کر دیا ہے ہمارا کلچر بھی تقریباً ایک ہو گیا لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اگر کسی کے گھر میں ڈال بنتی تھی تو وہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں آج ڈال بنی ہے وہ کہتے تھے اچھا ڈال بنی ہے اس کا مطلب ہے یہ پنجابی ہیں زمانے کے ٹی وی میں اور زمانے کے ٹی وی میں کیا فرق ہے ایچ ڈی آگیا ہے ایکو فیٹ سے سلم آگیا ہے یہ کیا فرق ہو ہے ٹی وی میں ٹی وی میں صرف نیت کا فرق آگیا ہے باقی وہ چیز مطلب ہے باقی وہی ہے پہلے کے لوگ یہ ٹھیک ہو گئی ہے نیت بری ہو گئی ہے پہلے کی جو پہلا جو ٹی وی تھا نا اس کی نیت اچھی تھی اچھے اچھے ڈرامے کرتے تھے اچھے اچھی باتیں کرتے تھے اچھے اچھے لوگ تھے اب جو ہے نا وہ نیت خراب ہو گئی ہے اب جو بدنیت لوگ آگئے ہیں بری نیت کے لوگ آگئے ہیں غلیز ذہنیت کے لوگ آگئے ہیں جو ٹیلیویزن کو ہم نے ٹیلیویزن کو بنایا تھا ایک انسٹیٹیوشن ایک ہم نے ادارہ بنایا تھا جس میں لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے تھے پڑھاتے بھی تھے انہیں تہذیب سکھاتے تھے تو اسی لیے اچھی نیت والے لوگ تھے جو ہمارے نسلوں کو اور ہمارے معاشروں کو بہتر کرنا چاہتے تھے اور اب کی جو لوگ آئے ہیں ٹی وی میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نسل کا ہماری نسلوں کا بیڑا گھر کھو جائیں تو یہ بنانے والوں کا نیت خراب ہے یا پھر کام کرنے اللہ گے یہ سب کی خراب ہے چونکہ اصل میں جو پیسہ ہے نا یہ کرپشن کی بنیاد ہے ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت سری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی نیت خراب ہے اس لیے ہم یہ بنا رہے ہیں دیکھنے والوں کی نیت خراب ہے دیکھانے والوں کی بوری ہے یعنی ہم میں ٹھیک ہوں آپ دکھا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں دونوں تو پھر آپ ٹھیک ہوں گے آپ درمیان میں ہے نا آپ مطلب ہے کہ شو بزنس کے خوش رہے ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میں تو پندرہ سولہ سال کے لڑکا ہوں بندہ وہ کہتے ہیں مرد اور گھوڑا کبھی بوڑا نہیں ہوتے جس دن میں نے اپنے آپ کو بودھا سمجھ لیا اس دن میں مر جاؤں گا اچھا یعنی بودھا نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں آپ کو کبھی کسی نے ایسا کہا اور آپ نے اسے کبھی کہا کہ بودھا ہوگا تیرا باپ نہیں میں نے نہیں کہا میں چپ کر گیا کچھ چیزیں مطلب ہے برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کو نظر باہرہا آرہا ہے نا ان کو میرا اندر تو نظر ہی نہیں آرہا کہ اندر تو میرے باپ بجرے شنائیہ بجرے پا 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 کبھی آپ کو کسی نہیں تھرکی بودھا کا ہے تھرکی تو نہیں کہا تھرکی بودھا نہیں کہا صرف تھرکی کا ہے اچھا کہ اچھا کہ وہ نیمی اچھا نہیں لگتا حالانکہ میں نے کہا تھرک جھاڑی نہیں ہے میں ہی در کپڑے جھاڑ لیتا ہوں تھرک نہیں جاڑا اب جو آپ کو رول ملتے ہیں آپ کو ابو بننے کا زیادہ مزہ آتا ہے یا دادہ نانا بننے کا مجھے مطلب ہے کچھ بھی بننے میں مزہ آتا ہے جس میں ایک پرفورمنس ہو کام ہو کام ہو ایکٹنگ ہو اللہ گدہ بھی بن جاتے ہیں نہیں وہ تو خیر کچھ چیزیں آپ کے لئے مخصوص ہیں ہر ایک پک کو تو وہ نہیں مل سکتی جیسے نعمت ہے نا اللہ کی اب اللہ گدہ بھی نعمت ہے اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے میں اس سے محروم ہوں نہیں نہیں مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی ضروری ہے ملے بہت ساری چیزیں میں چاہتا ہوں مجھے نہیں ملتی ایکٹنگ آپ کو آتی ہے سے آتی ہے مل جائے pil chinese نہیں مل جائے لیکن جائےrec آنک gegense اس نے ساردی دوسر جائے لیکن details آپ کیوں تے pogو anarchی ولیکن جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے ہاں کھانے میں کیا پناہ رہا ہے مجھے بتا کہا آپ کو مجھے کام لگا ہوا ہے یہ لائن بول کے دیکھیں یہی والی لائن آج ہی مجھے بھوک لگ رہے کھانے میں کیا پناہ سیٹھو بھوک لگ رہے گئے روتے ہوئے گئے مجھے بھوک لگ رہے یہ کھانے میں کیا پناہ ہے آج ہوا کیا ایکسپریشن کے پاؤگلوں کی طرح بول کر دکھیں اب میں تو باری کوپی تو نینہ کر دکھائیں چلیں 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 یہ ہی ڈیالوگ ہے ڈرونی فلم ہے ڈرونی فلم؟ یہ ہاں تو وہ تو چل رہی ہے سامنے وہ ختم ہوگی ہے ختم ہوگی ڈرونی فلم کیا؟ یہ کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانے میں کیا بنا مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانے کیا بنا ہے یہاں سے مجھے لگ رہا ہے مجھے کھا جائیں گے آپ نہیں 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 میں مانگے ہوں آپ کو ایکٹنگ آتی ہے نہیں نہیں مجھے کھانسی بھی آتی ہے نہیں ٹھیک ہے مجھے زکان بوات آتا ہے اچھا وہ تو خیر تو مجھے مجھے کچھ آتا ہوگا مجھے مجھے پتا کسے چلتا ہے کہ بچے بگڑے ہیں بچے بگڑ گیا بچے بگڑ جاتا ہے ایسے تو نہیں کہ بچے بچے بگڑے دارے بچے بگڑے دارے بچے بگڑے دارے بچے بگڑے دارے کسی کو کبز بھی ہو سکتی ہے ہاں کوئی تھی کوئی بے مددلہ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے نہیں اس کو نہ دل پہ نہ لگایا اس کو مجھے پتا کسی ایسے تو ایسے تو آپ کی خواہش جو بھی تک پوری نہ ہوئی ہے کچھ ہے اوہ تو ہزاروں خواہش ہے اسی لیکن پھر بھی کام نکلے کام نکلے آخری خواہش کونسی ہے میری آخری خواہش آخری خواہش یہ آخری خواہش ہے نہیں یہ نہیں پوری ہو سکتی اگر آپ کو پچاس کروڑ پہا دے کہ آپ یہ ایکٹنگ سب کو چھوڑ دیں تو وہ چھوڑ دیں گے میں چھوڑ دوں گا چونکہ میں اتنی کر چکا ہوں پچاس کروڑ ہی بہت ہے اگر زبانی کہ دوں کہ میں نے آپ کو دیا پچاس کروڑ دیں میں پاگل ہوں جب دیں گے تو پتہ چلے گے یہ بھی ہے دو پھر دیکھیں گے اگر ہوتے تو میں ایدر بیٹھا ہوں اگر ہوتے تو میں ایدر بیٹھا ہوں اگر آپ نے جگتوں والا سٹیج بے کیا ہوا ہے بہت بہت یہ امان اللہ کو اللہ جنسیب کرے ہیں یہ ان کو ہم لے کر آئے تھے سٹیج میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا میں اور آفاندی صاحب مروم ایک ڈریکٹر ہوتے تھے راہی طلبی تھے تو ان دنوں ہم ہم ہمارا میں میں بہت پاپولر ایکٹر سٹیج کرتے تھے تو وہ ٹی وی کے سامنے ہی ایک کینٹین ہوا کرتے تھے کیا ہمارے ٹی وی سٹیشن کے سامنے خالی میدان اب تو خیر وہاں بند گئی تو اس کینٹین پہ ہم سارا دن تکریباً بیٹھے رہتے تھے چونکہ سامنے ٹی وی ہوتا تھا اس انتظار میں کہ کہ ابھی کوئی پروڈیوسر جو ہے کوئی اسسٹنٹ آواز لگائے گا کہ آجاؤ مطلب سکرپٹ آگیا ہے ڈرامے کے لئے پہلے تو ایسی ہی کاسٹنگ ہوتی تھی نا تو ہم بیٹھے رہتے تھے تو یہ آکے آمان اللہ اور بہت سارے آتے تھے جو اس وقت کافی کمیڈین وغیرہ بڑے بڑے ایکٹر بھی ہیں یہ ہم ہمارے پاس آکے بیٹھا کرتے تھے تو بس ہم سنا کرتے تھے پھر ہم بولتے تھے ان دنوں میں یہ آمان اللہ بسوں میں بسوں میں یہ ٹافیاں بیچتے تھے تو ساتھ ساتھ گاتے بھی تھے یا لوگوں کی اداکاروں کی نکلے کرتے تھے تو شام کو آ جاتے تھے ہمارے پاس وہیں پہ کینٹین پہ بیٹھے رہتے تھے تو ان دنوں میں ہمیں ایک ڈراما لکھ رہے تھے سکسر وہیں پہ بیٹھ کے موسلی ہم اسی طرح کینٹین پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح ہم ڈرامے سٹیج ڈرامے لکھا کرتے تھے تو آفندی صاحب اور میں ہم وہ لکھ رہے تھے تو یہ آکے روز بیٹھ جاتا تھا تو ایک دن کہنے لگے یا می جی بھی کسی ڈرامے میں کام دی دو تو پھر میں نے آفندی صاحب سے کہا کہ یار اس کے لئے کوئی رول لکھتے ہیں تو پھر ہم نے اس میں دو رول مراسیوں کے لکھے کہ ایک مرید صاحب تلے ہیں دو مراسی جو استاد ہیں تو اس پہ وہ بکرا کستوں پر جو ڈراما عمر شریف نے کیا نا ایکچولی وہی سکسر ڈراما ہے جو ہم نے لکھا تھا نا تو یہ عمر شریف اور اس کے ساتھ ذلکر نے جو اس کا پروڈیوسر تھا یہ آئے اور یہ کئی دن تک یہ ڈراما دیکھتے رہے لکھتے رہے پھر یہ جا کے انہوں نے وہاں پہ کراچی میں پھر بکرا کستوں پر کے نام سے پھر انہوں نے یہ ڈراما کیا سکسر ڈراما کا نام تھا تو اس میں اس کے لئے مراسی کا ایک رول لکھا تھا میوزک شکھانے والے استاد تھے نا ان میں سے ایک امان اللہ تھا اس کو ہم نے پہلی بار اٹڈیوز کر آیا تھا میں اور افندی صاحب ہم اس سٹیج پر لے کر آئے تھے الہمرا کی سٹیج پر تو الہمرا چھوٹا ہال تھا ان دنوں تو اس میں اس کو پہلی بار ہم نے کروایا تھا تو اس کو یہ تھا کہ یہ وان من شو کرتا تھا نا اسی طرح افیاں بیجتا تھا اسی طرح مختلف شادی بیاو میں وہ لوگوں کی نکلیں کرتا تھا تو اس کو درامے کا نہیں پتا تھا کہ درامے میں ایک سکرپٹ ہوتا ہے کردار ہوتا ہے سچویشن ہوتا ہے اس کو پہلی کرنا ہوتا ہے تو یہ وان من شو شروع کر دیتا تھا تو وہ سارے باقی آرٹیسٹ کھڑے رہتے تھے کہ یار میں تو کیوں نہیں ملا کیونکہ درامے جو ہوتا ہے اس نے وہ کیوں ٹو چلتا رہتا ہے تو کیوں نہیں مل رہا تھا پھر میں اس کو پرونٹ کرتا تھا کہ یار یہ بولو یہ بولو کافی عرصے تھا کافی ڈراموں میں میں اس کو پرونٹنگ کر کے اس کی ٹریننگ مطلب ہے بعد میں پھر اللہ نے اس کو بڑی عزت دی بہت پوپلر ہوا آپ کے لئے دکھے ہیں چاہے میں نے مگو آئیے سپیشل یار یہ مجھ پہ حسان کیا ہے ایس کی آئیے نہیں میں کہہ تھا مجھے میری آئیے مطلب چاہے کیا چاہے کیا میں روز نہیں پیتا مجھے لگا آپ نہ پییں تو میں پی لے تھا چلے کوئی بات نہیں میں نے اب جھوٹی کر دی اب نہیں میں پی رہ سکتا بسکٹ کھا لوں نہیں کھالے 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 یہ ادھار لائے ہو کبھی کبھر جو میں آپ کو ٹی وی پر غصہ دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے شاہد آپ ٹی وی سے باہر آجیں گے تو آپ سے بڑا ڈر لگتا تھا آپ کے نا کوئی سین دیکھ کر ہم ہم نہیں آتے رہے ایسا نہیں کبھی کیا آپ اپنی گھر آتے رہا نہیں کسی گھر بھی چلا جاتا تھا لیکن وہ میں کسی کو بتاتا نہیں تھا ٹی وی سے نہیں ٹی وی سے نہیں ٹی وی سے باہر نہیں آتا دروازے سے یا کھڑکی سے کھڑکی سے آیا کھڑکی سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے مجھے مجھے بتایا اسی ایج میں اگر لڑکی آپ کو پساند آجا تو کیا کریں گے آپ کیا کروں گا مطلب ہے خاموش رہ جاؤں گا اور کیا کروں گا بیسی نہیں جا کہیں گے مجھے بڑی پساند آجا آگے سے مجھے گالی دے پھر ہاں ایسا بھی ہے مطلب ہے اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے ہاں ہاں ایسا ہے تو اپنی عزت میں اپنی عزت میں جب آپ کا یونگ ٹائم تو آپ نے آج تک کتنی لڑکیاں پسائیں ہیں یاد ہے میں تو کوئی نہیں پسائیں کبھی بھی نہیں حیالا مجھے آپ نے F whoseam خیلی سال پیلی گا نہیں پسائیں نہیں بلکہ مجھے سمجھی isia تھا میں با indicar با Angie میرے تک کہہ ناراض نہ جائیں نا کیا ہے نہیں اompی انجان خاندان کا چشم چرا ہوں اور تھا تو بس یہی زین میں تھا کہ میری شادی ہوئی ہے میرے ما باپ نے کرنی ہے جہاں وہ کہیں کہ میں کرلوں گا بس تو وہ جہاں انہوں نے کہا میں نے کر لی جو بھی مشہور اور بھڑا ایکٹر ہوتے ہیں اس کی ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی کتنی شادی ہوئی ہے میری ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے باقی ہے کہ نیٹ پریکٹس میں نے ایک دو کی ہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے باقی ہے باقی ہے باقی ہے نیٹ پریکٹس سے ایک دو کی ہے این سو گیا اٹھ گیا نہیں وہ بیچ میں وہ باولی کو چھوڑا کے لے گیا میں پھر بیٹھ میں کیا کرتا ہے سر میں مارتا ہے یہ بھی ہے آپ کو کسی ایکٹر سے جیلیسی ہوتی ہے کوئی آپ کے سیم ایج کا کوئی ایکٹر ہوتی ہے ہر اچھے ایکٹر سے ہوتی ہے کہ میں اس جیسا کیوں نہیں ہوں پہلے ہم خوبصورت بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے ڈراموں میں ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم کردار بنیں یعنی ہم کوئی بابا اگر ہے تو بابا لگنا چاہیے فقیر اگر ہے تو فقیر لگنا چاہیے یا آپ تو لڑکی جو ہیں نا جا کے بیوٹی پارلروں سے سج سجا کے آتے ہیں نا ریکارڈنگ کے لیے ہم اپنے ہم سج سجا کے نہیں آتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا ہمیں کوئی پہچانے نہیں ہمارا چہرہ جو ہم بدل لیتے تھے داڑی لگا لیتے تھے موچے لگا لیتے تھے مو کالا کر لیتے تھے مطلب بہتین کر لیتے تھے مختلف گیٹ اپس کر کے اپنے آپ کو تاکہ لوگ ہمیں نہ پہچانے چونکہ ایکٹر کا نہ پہچانا جانا ہی اس کی داد ہے اس کا آرٹ ہے اس کا فن ہے اگر ایک بندہ جیسا ہے ویسا ہی نظر آرہا ہے تو اس کا آرٹ کدھر گیا اس کا کام کدھر ہے ابھی باہر جاتا ہوں مجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا اچھا ایکٹر ہوا ہے نا نہیں وہ تو ہماری بدقسمتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے ایکٹر وہ ہوتا ہے جو عام زندگی میں ایکٹر نہ لگے عام آدمی لگے لیکن جب وہ کام کرے تو تب وہ لگے کہ یہ ایکٹر ہے مجھے بتائیں جب مائرہ خان کے فینس ٹھیک ہے فینس آپ کو کچھ فینس اس ٹھیک ہے گالیاں شالیاں انہوں نے کمیٹس پہ دیں ہیں کئی بھی باہر کئی روڑ پہ کسی فین نے آپ کو کالی دی ہے نہیں اتن جورت تو کسی پہ نہیں ہو سکتے پیس پہ نہیں کچھ کی ہے کمینڈ می سف دیتے ہیں کمینڈس کرے وہ تو کسی پہ بڑے سے بڑے آدمی پہ عمران خان پہ تھوڑے ہوتے ہیں ملتب اور بہت سارے لوگ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو گزرے مہت وڑا آج سا آدمی چھوٹا سا آدمی بڑے بڑے لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق بڑتا ہے جتنے بھی آپ کے اتنے ڈرموں میں کام کی کبھی آپ کے کوئی پیسے پہسے ہیں کوئی ڈریکٹر پروڈیوسر نے آپ کے پیسے نہ دی ہوں کئی بار پہسے ہیں کئی بار یہ ہی تو کام ہے وہ حمزہ کیوں یہاں سے گیا وہ یہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو پیسے یہ بس مل جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے برسوں گزر جاتے ہیں کتے پھر جب پوچھتے ہیں یار وہ میرے پیسے دینے ہم کیوں اتنی بڑی فلم انڈسٹری ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فلم انڈسٹری تھی ہماری فلم کی وہ کیوں تباہ ہوئی کیوں ہی اس وی جا سی وی پیسے نہیں دیتے ہیں یود بولتے ہیں اور اسی طرح ہماری جو یہ ویڈیو انڈسٹری اس وقت ہمارے چینلز بہت سارے آپ دراما بنایاں پیسے آپ کے نہیں ملتے کیا بنائے ملتے ہیں سچ بولیں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق دے دیں حق کسی کا نہ مارے کسی کے اگر پیسے دینے ہیں کسی کی مزدوری دینے ہیں تو دے دیں چون لیں وقت دے دیں میرے بھی پیسے جس نے ہمارے پیسے تو لے لو نا نہیں دیتے نا دے دیں گے ٹھیک ہے آجی مجھے مجھے بیتا آپ کو پرائیڈ آف پرفورمانس مللا ملا ہوئے آپ کو جی مجھے ملا تھا ایٹی سکس میں اس طب پیدا ہی نہیں ہوئا تھا اس طب پیدا ہی نہیں ہوئا تھا اس وقت میری عمر جو تھی وہ ستائی سے اٹھائی سال تھی جب مجھے پرائیڈ آف پرفورمانس ملا اور میں ابھی تک ینگیس پرائیڈ آف پرفورمانس ہولڈر ہوں یہ تو ریکارڈ ہو گیا ریکارڈ ہو گیا کہ میں اٹھارہ سال کیوں مجھے ملیا اچھا ہاں ہاں تو وہ پھر اس کو میرا ہو پھر وہ اس کا ریکارڈ ہو میرا نہیں ہو نی 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 وہ تو ہو جاتا کوئی بات آنے نی نی میں مجھے غلطی ہو گیا میں پتا نہیں تھا کہ میرا کو بھی مل چکا ہے ہاں جب مجھے بتایا بندہ کتنے سال کا ہوگا وہ بھول جاتے کہ وہ کتنے سال کا ہے جب اس کی یاداش چلی جاتی ہے پورا پر میں جوانی کی کونسی بات یاد آتی بندے کو جوانی پھر نیانی جوانی ہی یاد آتی ہے بڑھاپے میں مجھے بتایا دانت اگر گرتے ہوں ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہیے بندے کو اٹھا کے لگا لے اور اگر بال گرتے ہوں پھر کیا کرنا چاہیے وہ بھی اٹھا کے لگا لے ٹھیک ہے باقی اور بھی آزاگ گر جاتے ٹھیک ہے گر جائے لگا لے پیش بیش نگا لے یہ ٹھیک ہے چڑھڑا پن جاتا ہے بڑھاپے میں تو آپ میں آیا تو چڑیا کھا ہے چڑے کھا ہے تو ٹھیک ہے چڑھڑا پن چلے جاتا ہے چڑھڑا کھا ہے مجھے بتایا کونسا آپ کو کمرا سب سے پسند دید ہے آپ کا بیدروم یا پر واشروم وہ بیدروم جس میں واشروم ہو اٹیچ 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 نہ بھی ہو ذرا دور بھی ہو لیکن ساتھ ہو چلنے مشکل ہوتی بندہ بایک تو نہیں نہیں تمہیں رکشا کرا لے پھر بندہ ایسا بھی ہو ستا ہے مجھے بتایا پسندیدہ دبائی کونسی آپ کی تاکت کی تاکت کی کھاتے آپ کیا نام اسکان پتہ نہیں بیسی بیسی میں جیچی بات ہے اچھا آپ کو ہوتیس بندی کونسی لگتی ہے ہوتیسٹ کیا مطلب سب سے ہوت بندی جو تاوے پر بیٹھی ہم تی والے تو کام نہیں دہرے آپ کو تو آج کل کھدر کام کرے ہیں اللہ میاں کیا چوٹی پہ چلے گئے میں نہیں کتر کوئی کچھ چین 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 اللہ رازق ہے ہم ٹی وی تھوڑی ہے کوئی آپ کام کریں آج کل کھدی تو اور کیا میں کوئی سائیکلوں کی دکان کھول لیے مجھے لگا گھر پی ہوتے ہیں خال اللہ اور بھی دھکھیں زمانے میں محبت کی سوا اچھا آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں آج کل جی ہاں یہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں کتر کھدی نہیں مجھے ب Skywalker کیا کرنے کہہ ہاں وہ بہت سارے اور چینل ہیں ہم ٹی وی کے família ہاں تو پاکستان میں کیا صرف Palace ہم ٹی وی ہے اور ہم ٹی وی ہے جی وی مجھے یاد نہیں پی ٹی وی نہیں ہے پی ٹی وی آر وائی ہے جی آر وائی ہے جی او نہیں ہے 解 найти وی dernimonے آر وائی ہے آر ویں اسے آپ کو کیوں نے نہیں بان کیم کیوں کریں گے ان کا دماغ خراب ہے وہ ہم ٹی وی نے کیا تھا تو ہم ٹی وی کیا مطلب اللہ میں ہے نعوذ باللہ مطلب مومنہ درے دیا سلطانہ صدیقی یہ کیا ہے یہ رزاق ہے رازق ہے کون ہے وہ ان کے مائرہ کے دوست ہیں مطلب ہے کہ مائرہ کون ہے بھئی کیا ہے کیا ہو گیا بھائی خدا کے لیے کسی کو اللہ میں ہے نہ نہ بناو اللہ تبارک و تعالی میرا رازق خالق مالک ہم سب کا اللہ ہے کوئی کوئی ٹی وی چینل چینل نہیں ہے مثال جب یہ باقی چینل پرائیویٹ نہیں تھے تو کیا پی ٹی وی نہیں تھا پی ٹی وی جب نہیں تھا تو ریڈیو تھا ریڈیو بھی نہیں تھا تو بندہ تو تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں تھا اس وقت یہ تمہاری اپنی بیوکوفی ہے کہ تم نہیں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی